ہریانہ میں ویدھان سبا چناؤ نزدیک ہے تو جنتہ کے پاس بھی موقع ہے غصہ ظاہر کرنے کا جنتہ کا غصہ اوبال پر ہے کارن ہے آدھی ادھوری یوجناو کا ادھگاٹن یہ ہم نہیں کہہ رہے خود گرامیلوں کا عروب ہے معاملہ امبالا کے گھیل گانف کا ہے جہاں پر ریلوے لائن کے انڈرپاس کا ادھگاٹن کر دیا گیا وہ بھی ادھوری میں ہی جس کو لے کر کے لوگوں کو مسئبتوں کا سابنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں گرامیلوں نے سرکار کو چیتاونے دی ہے چناؤں میں نتیجے گھوکت نے کی جو یہ پول ہے پول بھی ہمارے ٹائم کا پاس ہوگا تھا آٹھ فروری دوہزار سولہ سے عسیم گویل نے اس کا ادھگاٹن کیا تھا اور ابھی تک یہ پورا نہیں ہویا سرکار کا کوئی پول کی طرف اور ادھر اپنا ہمارے گام کی طرف کوئی دیان نہیں صرف اپنی روٹیاں بٹورتے ہیں اور اپنی روٹی پکی کرنے کے لیے بس یہ گھتے ہیں لوگوں نے ویدھائک پر بوٹ پکا کرنے کا بھی آروپ لگایا اتنا ہی نہیں ان کا کہنا تھا کہ ویدھائک زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں آدھے ادھرے کاموں کا ادھگاٹن کر کر کے اپنی سلپتھیاں لگا کر کے وہاں پر اپنا نام چمکانے کا کام کر رہے ہیں لیکن ہماری جو یہ جنتہ ہے سب جانتی ہے پبلک سمجھدار ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کا اچھا برا کیا ہے جو چیز کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کا کیسے ادھگاٹن کس چیز کا ادھگاٹن ہے کہتے ہیں جکھم کے اوپر نمک چھڑک دیا انڈرپاس نرمان میں جہاں ایک طرف گھٹیا سامگری کے استعمال کا آروپ لگ رہا ہے تو وہیں دوسری طرف یوجنا میں گھوٹالی کی بو بھی آ رہی ہے حادثے کے باوجود اس طرف کوئی دھیان نہ دینا سرکار کی ادھاسینتہ درشاتی ہے R9 TV کے لیے امبالا سے نریش سینی کی ریپورٹ موسیقی